ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عزی اللہ تعالیٰ نے مشکات شریف کی حدیث ہے فرماتی ہے کہ تاجدر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو اپنی کمر کو قسلت عبادات کے لیے قسرت سے قیام اللہ لیل قسرت سے روزے کا احتمام قسرت سے صدقہ اور خیرات بلکہ بحاری شریف کے حدیث ہے کہ حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہوتا تو حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کا انداز اور سپیٹ اتنی تیز ہو جاتی کہ بہت زیادہ جو طوفان اور اندھی بھی ہے وہ آقا علیہ السلام کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی سبحان اللہ اتنی زیادہ سخاوت تاجدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں فرمایا کرتے اور پھر جہاں تک اس کی فضیلتوں کی بات ہے تاجدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو اگر پتہ چل جائے کہ رمضان کی برکات کیا ہیں اس کے اوپر جو عجر ملنے والی جو کیفیات ہیں میری امت کو پتہ چل جائے اس کا عجر کتنا ہے تو یہ دعائیں کرے خواہشات کرے کہ یارب العلابین سارا سال ہی رمضان ہی رہے تاکہ ہم جو اللہ کی رحمتیں ہیں اللہ کی برکات ہیں اس مہینے کے اندر نازل ہونے والی ان کو سمیٹ سکیں